ہیلو گائیز ایکسپلین ویڈ دیپ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں لیٹسٹ مووی پری فور در ڈیویل یہ ہے ایک ہورر مووی ہے یہ ہے مووی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کا سمبند پریت آتماوں سے ہو جاتا ہے اور اب وہے ان پریت آتماوں سے سٹکارا چاہتی ہے مووی کی شروعات میں ہمیں این نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو پراتھنا کر رہی ہوتی ہے وہ ہے پراتھنا اس لئے کر رہی ہوتی ہے کیونکہ بعد اس کی ماں اسے دروازہ کھولنے کے لیے بول رہی ہے دراصل این کی ماں کو پریت آتماوں نے اپنے بس میں کر لیا ہے این کی ماں جور جور سے دروازے پر سر پٹک رہی ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے کافی سال بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 2018 کے اندر پہلی بار ایسا سکول کھولا گیا تھا جہاں پر پریت آتماوں کو وست میں کرنے کی چیزیں سکھائی جاتی تھی لیکن پہلے اس سکول کو 1835 میں بند کر دیا گیا تھا یہی پر ہم این کو دیکھتے ہیں این کا کام ہوتا ہے کہ یہاں پر پیسنٹ ہوتے ہیں ان کی دیکھ بال کرنی ہوتی ہے این یہاں پر نیٹلی نام کے ایک چھوٹی لڑکی کی دیکھ بال کرتی ہے نیٹلی این کو بتاتی ہے کہ اس سکول کے اندر مجھے سب سے زیادہ اچھی آپ لگتی ہو لیکن پتا نہیں کیوں ساتھی نیٹلی این کو ایک پینٹنگ بھی دیتی ہے رات کو این اپنے کمرے کے اندر ہوتی ہے جہاں پر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے کمرے کے اندر کوئی ہے اس لئے این باہر چیک کرنے کے لیے جاتی ہے این کو ایک پھس پسانے کی آواز سنائی دیتی ہے ساتھی این کو ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے لیکن جب این پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تب اس کے سامنے نیٹلی آ جاتی ہے جو ہمیشہ اپنے کمرے میں بند ہوتی ہے لیکن این اس بات سے حیران ہو گئی کہ نیٹلی اپنے کمرے سے باہر کیسے آ سکتی ہے این واپس سے نیٹلی کو اس کے کمرے میں چھوڑ دیتی ہے لیکن یہ آوازیں این کا پیچھا ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی اسے پھر سے آوازیں آتی ہیں اس لیے این ان آوازوں کا پیچھا کرتے ہوئے کمرے کے اندر جاتی ہے جہاں پر فادر کون ہوتا ہے جو کلاس کے دوسرے بچوں کو چیزیں سکا رہا ہے این بھی اس کلاس کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے فادر کون سبھی کو بتا رہا ہے کہ اس لڑکی کو سہتان نے اپنے وس میں کر لیا تھا لیکن کچھ ہی ٹائم بعد سہتان اسے اپنے ساتھ لے گیا یعنی وہ لڑکی مر گئی اور ہم نے جو جادو منتر اس لڑکی پر کیے تھے وہ وفل رہے بعد میں این اس لڑکی پر اپنے جانس کرتی ہے وہ اس لڑکی کی پرانی ریکورڈنگ سنتی ہے این کو پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کو آواز سنائی دیتی تھی این اس لڑکی کے بارے میں زیادہ جانکاری چاہتی ہے اس لیے وہ لائبریری کے اندر ہیڈ نن سے ملتی ہے جو اس لائبریری کی مکھیہ ہوتی ہے لیکن این کو لائبریری کے اس حصے میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن تب ہی این کو ایک سسٹر بلا کر لے جاتی ہے اور این کو بولتی ہے کہ جادو کی سکتیاں سیکھنا یا پرید تاتماؤں کو وس میں کرنا صرف میل کا کام ہوتا ہے فی میل کا نہیں کیونکہ یہ سدھیوں سے چلی آر یہ ایک پرمپرا ہے بعد میں این ایک آدمی کی دیکھ بال کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ اچانک سے وہیں گانا گنگنانے لگتا ہے جو بچپن میں این کی ماں گنگنایا کرتی تھی ساتھی ہے آدمی این پر بھی حملہ کر دیتا ہے یہ ہے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن این کسی طرح سے اس آدمی کو بے ہوس کر دیتی ہے سکول کے اندر کارڈینل میتھیو نام کا ایک فادر ہوتا ہے جو دوسرے فادر اور سسٹر کو یہ بتا رہا ہے کہ کل رات بری سکتیوں نے این پر حملہ کیا ہے ہو نہ ہو ان بری سکتیوں کا سممند این سے ہے یہیں پر فادر کوین ہوتا ہے جو بولتا ہے کہ ہمیں این کو اتنی تو چیزیں سکھانی ہوں گی کہ وہ خود کی رکشہ کرسکے لیکن سسٹر بولتی ہے کہ یہ ریوازوں کے خلاف ہوگا دراصل اس سکول کے اندر میل کو یہ ہے اجازت ہوتی ہے کہ وہ جادوٹ ہونا سیکھ سکتے ہیں لیکن فیمل کے پاس اس کی اجازت نہیں ہوتی اس کے بعد این کو کلاس میں آنے کی اجازت مل جاتی ہے بعد میں فادر کوین ان سبھی سٹوڈنٹ کو ایک جگہ پر لے کر آتا ہے جہاں پر نیٹلی ہوتی ہے اب نیٹلی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے نیٹلی کے سیل کے اندر دو فادر جاتے ہیں جن میں ایک فادر ڈینٹ ہوتا ہے اور دوسرا فادر ریمنڈ ہوتا ہے یہ دونوں نیٹلی کو اپنے بس میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نیٹلی پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن تبھی نیٹلی دیوار پر چر جاتی ہے اس سے دونوں فادر ڈر جاتے ہیں بعد میں نیٹلی این کے سامنے آتی ہے لیکن این سیسے کے دوسری طرف ہوتی ہے اور نیٹلی این سے بولتی ہے کہ مجھے اندر آنے دو تب فادر کوین نیٹلی کو کنٹرل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فادر کوین بھی اس میں ناکامیاب ہوتا ہے پھر این اندر جاتی ہے جو نیٹلی کو اپنی باتوں سے کنٹرل کرتی ہے اور نیٹلی سچ میں کنٹرل ہو جاتی ہے بعد میں نیٹلی ہسپیٹل بیڈ پر ہوتی ہے اس کے پاس این آتی ہے نیٹلی بولتی ہے کہ مجھے ابھی ابھی بورا سپنا آیا ہے جس میں میں نے دیکھا کہ مجھے سیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے میرے چاروں طرف لوگ ہیں وہ چلا رہے ہیں اور تم بھی وہاں پر تھی لیکن تم مجھ پر چلا نہیں رہی تھی این فادر کوئن کے پاس ہوتی ہے وہ ہے این کو بولتا ہے کہ ہم نیٹلی کو ویٹیکن میں بھیج دیں گی کیونکہ وہاں اس کا الہز ہو سکتا ہے لیکن این بولتی ہے کہ میں بھی ساتھ جانا چاہوں گی مجھے لگتا ہے کہ نیٹلی کے ساتھ میرا کوئی کنیکشن ہے لیکن فادر منع کر دیتا ہے اس لئے این لائبریری کے اس حصے کے اندر آتی ہے جہاں پر عام لوگوں کا آنا منع ہے اور این یہاں پر ان لوگوں کے دستاویزوں کو چیک کرتی ہے جنہیں ویٹیکن میں بھیجا گیا تھا این کو پتا چلتا ہے کہ جن لوگوں کو ویٹیکن بھیجا گیا تھا وہ سب مر چکے ہیں این اس لڑکی کا انٹرو دیکھتی ہے جس کے اندر وہے لڑکی بتاتی ہے کہ آتمائے ہمارے گلٹ ہماری سرم ہمارا گصہ ان سب کی وجہ سے وہ ہمارے سریر کو کنٹرول کرتی ہیں لیکن وہ ہمارے سریر سے تو چلے جاتے ہیں لیکن ہم پر گہری چھاپ چھوڑ جاتے ہیں اس لئے این فادر کون کے پاس جاتی ہے اور وہے فادر کون سے بولتی ہے کہ ہمیں نیٹلی کو ویٹیکن میں نہیں بھیجنا چاہیے اس کا علاج یہاں پر ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے پتا کیا ہے کہ سیطان ہمارے دکھوں پر کابو کرتا ہے ہمارے گلٹ پر کابو کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ ہمیں ہانی پہنچاتا ہے لیکن فادر کون بولتا ہے کہ نیٹلی صرف دس سال کی ہے اس کے اندر دکھ اور گلٹ کہاں سے آگئے لیکن این کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا بعد میں این کو ڈاکٹر ڈانٹے ملتے ہیں اور وہے این سے بولتا ہے کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے جیسے تم نے نیٹلی کو ٹھیک کیا تھا ویسے تمہیں میری بہن کو ٹھیک کرنا ہوگا اس لئے این فادر کی بہن کو ٹھیک کرنے کیلئے جاتی ہے جہاں پر این اس کی بہن سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں اپنے دکھوں اپنے گلٹ پر کابو پانا ہوگا لیکن تب ہی جو فادر کی بہن کے اندر سیطان ہوتا ہے اسے گصہ آتا ہے اور وہے فادر کی بہن کو ہرٹ کرنا شروع کر دیتا ہے این بار بار فادر کی بہن کو ایک ہی بات بولتی ہے کہ تمہیں خود پر کابو پانا ہوگا تمہیں ان سب چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا تب ہی فادر کی بہن بلکل سانت ہو جاتی ہے اور وہے این کے گلے لگ کر رونے لگتی ہے این جب فادر کے ساتھ اکیلی ہوتی ہے تب بتاتی ہے کہ جب میں پندرہ سال کی تھی تب پرگننٹ ہو گئی تھی کیونکہ میرا ریپ ہوا تھا اس لئے میں نے ایک بچی کو جنم دیا لیکن نن نے مجھ سے وہ بچی لے لی کیونکہ میں پندرہ سال کی تھی اس بچی کی کیر نہیں کر سکتی تھی این اپنے روم کے اندر آتی ہے لیکن این اپنی آنکھوں میں دیکھتی ہے تب ہی اس کے آنکھ سے ایک بال باہر نکلتا ہے جو بہت لمبا ہوتا ہے اگلی صبح این کو فادر میتھو کے سامنے بلائی جاتا ہے فادر میتھو این کو بتاتا ہے کل رات تم نے جس لڑکی کا علاج کیا تھا آج وہ لڑکی سوسائیڈ کر چکی ہے تم نے ہمارے نیوموں کو توڑا ہے اس لئے این کو پیسنٹ کی دیکھوال نہیں کرنے دی جاتی اور اسے بگیچے میں بھیج دیا جاتا ہے بعد میں این کے پاس ڈوکٹر پیٹر آتی ہے جو بتاتی ہے کہ آپ بہت اچھی ہیں آپ اچھا کام کر رہی ہیں ڈوکٹر پیٹر این کو بتاتی ہے کہ نیٹلی اب پوری طریقے سے سوست ہو چکی ہے اور اسے اب ریلیز کر دیا گیا ہے این یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے لیکن جب وہ بگیچے کے اندر ہوتی ہے تب اس کے پاس فادر ڈینٹے آتا ہے اور وہ این کو بتاتا ہے کہ نیٹلی آؤٹ اوف کنٹرول ہو گئی تھی ساتھی اس نے تین ڈوکٹرز کو بھی مار دیا اور جب ہم نے نیٹلی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تب اس نے ہمیں یہ کروز دیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ کروز این کو دے دینا این سمجھ جاتی ہے کہ میں نے جس بچی کو جنم دیا تھا وہے نیٹلی ہے کیونکہ یہ ایک روز اس نے اپنی بچی کے ہاتھ میں پہنایا تھا اس لئے این اپنی بیٹی نیٹلی کو کسی بھی قیمت پر بچانا چاہتی ہے اس لئے وہے رات و رات فادر کے ساتھ نکل جاتی ہے اور اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر نیٹلی کو کنٹرول کیا گیا ہے این کہاتے ہی نیٹلی یہاں پر اندھیرہ کرتی ہے اور یہاں پر جتنے بھی فادر ہوتے ہیں ان سب پر حملہ کرتی ہے یہاں پر فادر ریمنڈ بھی ہوتا ہے جس کی موت ہو جاتی ہے اب این کے سامنے نیٹلی ہوتی ہے نیٹلی این کو بول رہی ہے کہ بچپن میں تمہاری ماں نے تمہیں بچانے کے لئے خود کا سیکریفائز کر دیا تم دوسرا جنم لینے کے لائک نہیں ہو لیکن این اپنی بیٹی نیٹلی کو گلے لگا لیتی ہے اور نیٹلی کے اندر جو آتما ہوتی ہے اب وہاں این کے اندر چلی جاتی ہے تب تک فادر نیٹلی کو ایک جگہ چھفا دیتا ہے لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو این فادر کو ہی لوگ کر دیتی ہے اور این نیٹلی کو پکڑ کر ہولی ووٹر میں ڈبونے لگتی ہے یہ ایک بھی ترجل ہوتا ہے لیکن تب ہی این کو اس کی ماں کی آتما کی آواز سنائی دیتی ہے جو این کو ہر وقت سنائی دیتی تھی اور این کی ماں کی آتما این سے بولتی ہے کہ اسے جانے دو تمہیں تمہارے دانوں سے خود لڑنا ہوگا اور این اپنے دانوں سے خود ہی لڑنے لگتی ہے این کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں این اپنے آپ کو ہولی ووٹر کے گوئے کے اندر دھکیل دیتی ہے یہ ایک بھی ترجل ہے جس کی وجہ سے این کی آتما نکل جاتی ہے اور این بچ جاتی ہے جب این کی آکھیں کھلتی ہیں تب وہ اپنے آپ کو اسپیٹل بیڈ پر پاتی ہے جہاں پر اس کے پاس نیٹلی آتی ہے نیٹلی این کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے لیکن این نیٹلی کو نہیں بتاتی کہ میں تمہاری ماں ہوں نیٹلی اب پوری طریقے سے سوست ہو جاتی ہے اس لیے اسے دوسری فیملی گود لے لیتی ہے این کے کام سے فادر میتیوز بہت خوش ہوتے ہیں اس لیے یہ سب لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ این کو ویٹیکل میں بھیجا جائے گا جہاں پر وہ اور بھی جیدہ اچھے طریقے سے سکتیوں کو سیکھ سکتی ہے جب این یہاں سے جانے لگتی ہے تب این کے پاس فادر کوئی ناتا ہے جو بولتا ہے کہ این میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم نے اگر سیطانوں کو پہچان لیا ہے تو اس کا مطلب سیطانوں نے بھی تمہیں پہچان لیا ہے اور تب این یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن راستے میں این کو ایک عورت دکھائی دیتی ہے جس کو بوری سکتیوں نے اپنے وس میں کیا ہوا تھا این دیکھتی ہے کہ اس کا ڈرائیور بھی عجیب طریقے سے آوازے کر رہا ہے لیکن تب ہی وہ عورت بھی کھڑکی کے پاس آ جاتی ہے اور وہ ڈرائیور بھی این کے قریب آ جاتا ہے این بھی اپنا کروس نکال لیتی ہے کیونکہ این نے اتنی سکتیاں سیکھ لی ہیں کہ وہ اپنی رکشہ کھرس کے اور وہ ڈرائیور این پر حملہ کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری یہاں مووی یہی پر پوری ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی بہترین ویڈیوز کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیے اور اپنا خیال رکھئے تینکیو فور واتنگ